عام خیال یہی ہے کہ دنیا میں اگر کسی غریب آدمی کو دولت مند بننا ہو تو اس کے لیے اسے بہت زیادہ قابلیت، انر، محنت اور ذہانت کی ضرورت ہوگی اگر ان کسی امیر شخص اس کے دولت مند ہونے کی وجہ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ اس نے دن رات محنت کر کے اپنی قابلیت کی بنا پر اتنا سارا روپیہ کمائے لیکن قابل، محنتی، انرمند اور ذہین ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ ہر شخص امیر بن جائے ہمیں اپنے آس پاس موجود ایسے لوگ بھی دکھائی دیں گے جو یہ چاروں خوبیاں ہونے کے باوجود غریب کے غریب ہی رہے لیکن آج ہم آپ کو پانچ ایسے لوگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ تو محنت کی اور نہ ہی ان میں کوئی اور خوبی موجود تھی لیکن کسی کی غلطی یا پھر اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے یہ لوگ راتوں رات کروڑ بھتی بن گئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تو بات کرتے ہیں ان پانچ لوگوں کی جن پر دولت کے دروازے اچانک بھی کھل گئے نمبر پانچ کیون لیورس سال دو ہزار تیرہ میں امریکی شہر سنس سینیورٹی میں ایک کیسینوں نے اپنی مشہوری کے لیے ایک انعامی سکیم متعارف کروایا جس کے تحت اپنے گاہکوں میں سے کسی ایک کا بھی نام چن کر اسے دس لاکھ ڈالرز کی بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا کیسینوں کی انتظامیہ کے پاس موجود کسٹومرز کی فیرس میں سے کیون لیورس نامی ایک گاہک کا نام منتخب کر لیا گیا اور ایک اشتہار جاری کیا گیا جسے دیکھ کر کیون لیورس نامی ایک شخص انعامی رقم لینے پہنچ گیا لیکن جب اس کی شراک کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ شخص اسی نام کا کوئی اور آدمی تھا اچھی دوران کیون لیورس نامی اینامی رقم کا اصل حقدار بھی پیسے لینے کیسینوں پہنچ گیا یوں تو معاملہ صاف تھا کہ یہ لاکھوں ڈالرز اصل حقدار کو ہی دیے جاتا لیکن اب سوال کیسینوں کی انتظامیہ کی عزت کا تھا جو دوسرے آدمی کو خالی ہاتھ واپس بھیج کر مشہور ہونے کی بجائے الٹا بدنام ہو جانے سے بچنا چاہتی تھی ات لیے ان دونوں لوگوں کو دس دس لاکھ ڈالرز رقم دینے کا فیصلہ کر لیا جا ان میں سے ایک تو اس رقم کا اصل حقدار ٹھیرا تھا لیکن دوسرا تو صرف اپنی قسمت کے دم پر کروڑ پتی بن گیا نمبر چار کرس کلارک قسمت کے بلبوتے پر دولت مند بن جانے والا چوتھا شخص کرس کلارک جس نے انیس سو چورانوے میں ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا پیزا ڈارٹ کام کے نام سے ایک ڈومین صرف 20 ڈالرز میں خرید لی سچ تو یہ ہے کہ خود کرس کلارک بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پیزا ڈارٹ کام کے نام سے خریدی گئی اس ڈومین کا آخر کرے گا کیا لیکن 20 ڈالر کی یہ سرمایہ کاری کرس کلارک کے لیے ایک ایسا لوٹری ٹکٹ ثابت ہوئی کہ اس کی زندگی ہی بدل گی 2008 میں ایک کمپنی نے کرس کلارک سے یہ ڈومین 26 لاکھ ڈالرز یعنی پاکستانی 34 کروڑ روپے میں خرید لی اور یوں کرس کلارک کی زندگی غربت سے نکل کر خوشحالی کے رستے پر چل پڑ نمبر 3 ریچرڈ نال یہ جنوری 2015 کا واقعہ ہے جب ریچرڈ نال نامی ایک امریکی شخص کو سو ڈالرز کا بل ادا کرنے کے لیے چینج کی ضرورت پیش آ وہ ایک نزدی کی سٹور پر چلا گیا اور وہاں جاپت اس نے اپنا کرنسی نوٹ دے کر چند لوٹری ٹکٹ خرید لی اور باقی رقم میں سے سو ڈالرز کا بل ادا کر کے اپنا مسئلہ حل کر لی لیکن شاید خوش قسمتی ریچرڈ نال کے ان لوٹری ٹکٹ کی خریداری ہی کی منتظر تھی کچھ ہی عرصے کے بعد ایک قر اندازی ہوئی جس میں ریچرڈ نال کا ایک کروڑ ڈالرز یعنی ایک عرب تینتیس کروڑ پاکستانی رکوں کا انعام نکت اور یوں وہ شخص بڑھاپے کی عمر میں خادثاتی طور پر ہی بے حد امیر ہو گئے ریچرڈ نال کو یہ ٹکٹ کروڑ کرنے والے سٹور کے سیلز مین کو بھی کمپنی نے پچاس ہتار ڈالرز بطور بونس ادا کیے نمبر دو گلینڈا بلیک ویل امریکی ریاست نورٹ کیروینا سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کی کہانی بے حد دلچسپ ہے در حقیقت یہ خاتون اپنے شوہر سے بے حد تنگ تھی جو ہر مہینے لوٹری کی ٹکٹ خریدنے کی لط میں مقتلا تھا گلینڈا اپنے خاون کو سمجھاتی کہ کمپنیاں لوٹری ٹکٹ کا جھانسہ دے کر لوگوں سے لاکھوں ڈالرز بطور لیتی ہیں اور اس نے کبھی نہیں سنا کہ اس کے کسی جاننے والے نے آج تک کبھی لوٹری ٹکٹ دیتا لیکن گلینڈا کا شوہر اس امید پر کہ شاید ان دونوں کے دل بھر جائیں اپنی بیوی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکاح دے اس پر گلینڈا نے اپنے شوہر کو ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ لوٹری ٹکٹ کا کھیل سب جھوٹ اور دھوکا اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگلی بار لوٹری ٹکٹ وہ خود خریدے گی اور اگر انعام نہ نکلا تو پھر پیسے ضائع کرنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا اس کا شوہر یہ شرف مان گیا گلینڈا بلیک ویل نے ایک شاپ سے لوٹری ٹکٹ خریدا اسے یقین تھا کہ انعام نہیں نکلے اس لیے وہ خوش تھی کہ اس کے اس پلان سے اس کا شوہر خضول خرچی سے باز آ جائے لیکن قسمت کا کھیل دیکھئے گلینڈا بلیک ویل کے خریدے کے اس ٹکٹ کا نمبر لگ گیا اور اس کو ایک کروڑ ڈالرز یعنی پاکستانی ایک ارب تیمتیس کروڑ روپے کی انعامی رقم مل گئے اپنے شوہر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والی گلینڈا خود غلط تو ثابت ہو گئی لیکن ہاتھ ساتھی طور پر دونوں میاں بیوی پر روپے کی پارش کو نمبر ایک ہماری اس رپورٹ میں حادثاتی طور پر امیر ہو جانے کا یہ واقعہ ایک کمنام برطانوی قباریہ کا ہے جس نے چودہ ہزار ڈالرز میں قبار کا سوان خرید سوان کی کانٹ چھانٹ کے دوران اس شخص کو انڈے کی شکل کا ایک آرائشی برطن مل گیا قباریہ کو یہ برطن زمانہ قدیم کی کوئی ناظر چیز لگا اس نے بیش کیمن نوادرات کے بارے میں جاننے والے کڑی لوگوں سے اس برطن کا بھاؤ معلوم کرنے اور اسے بیچنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی اس برطن کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی اس کے باوجود وہ قباریہ اس برطن کی حقیقت اور اس کی قدر جاننے کے لیے متجسس رہا اس نے گوگل پر انٹیگ ایکس کو سرچ کیا جہاں اسے ایسے ہی نایاب برطن دکھائی تھی قباریہ نے جب اس برطن پر کندہ کیے گئے چند الفاظ کو بھی ٹائپ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ 1887 میں روس کے ایک شاہی خاندان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ایک انتہائی بیش قیمت برطن تھا یہ شخص فوری طور پر لندن چلا گیا جہاں اسے اس برطن کا ایک ایسا خریدار مل گیا جو اس برطن کے عوض قباریہ کو تین کروڑ ڈالرز یعنی پاکستانی چار ارب روپے ادا کرنے کو تیار ہو گیا یوں ایک معمولی قباریہ کی قسمت نے اسے ملک کی امیر کرین شخصیات میں سے ایک بنا دیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ